دوستو میں ہوں کمر سیما امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک سروے ہوا ہے پاکستانی یوت کا کہ کیا ٹرینڈز ہیں کیا ایسپیریشنز ہیں ایک آئی پی ایس او ایس کے نام سے قدارہ ہے انہوں نے یہ سروے کیا ہے اور بسیکلی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ کہ کیا ہے پاکستانی یوت کیا سوچ رہی ہے اور انہوں نے اٹھارہ سال سے لے کے پینتیس سال کے پاکستانی یوت کا جو ہے وہ انیلیسز کیا ہے اور اس کو کمپیریزن انٹرنیشنل کیمنیٹی پٹیکلی بھارت کی یوت کے ساتھ بھی کیا ہے جس میں ایک میجر فائنڈنگ تو یہ ہے کہ ایٹی سکس پرشنٹ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت رونگ ڈیریکشن ہے جبکہ سیمٹی سکس پرشنٹ انڈیان سمجھتے ہیں اس میں تقریباً پچاس ایک ممالک کے 48000 انٹرویوز اس ادارے نے کیے یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ اٹھارہ سال سے لے کے پینتیس سال کے بچے پاکستان میں کیا سوچ رہے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ کویسٹن ہے میں سمجھتا ہوں اور ان سوالوں کو دیکھ کے آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں اس وقت سیونٹی ٹو پرشنٹ جو یوتھ ہے اس ایج بریکٹ میں that is not married اٹھارہ سال سے پینتیس سال کی جو یوتھ ہے وہ سیونٹی ٹو پرشنٹ married نہیں ہے جبکہ globally اسی ایج بریکٹ کے لوگ 40% married نہیں ہے it means کہ ہمارے معاشرے کی جو obviously normally ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اگر آپ married نہیں ہیں تو آپ settled نہیں ہیں یہ ایک trend سمجھا جاتا ہے میں اس پر یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ نہیں لوگ ترقی نہیں کرتے جو لوگ married نہیں ہوتے میں لیکن ایک just ایک بات کر رہا ہوں 55% لوگ پاکستان میں جو ہے وہ اس بریکٹ میں آتے ہیں youth میں جو ہے وہ اس بریکٹ میں ہیں جو 18 سے 35 یہ ایک بریکٹ ہے income distribution کے حوالے سے اگر gdp per capita دیکھا جائے us dollar میں world bank کی جو report ہے پاکستانیز تقریبا 1505 ڈالر کماتے ہیں ایک سال میں gdp per capita جو ہے as compared to Thailand کا بندہ جو 7000 ڈالر کماتا ہے chinese 12000 ڈالر کماتے ہیں سنگاپور تقریبا کوئی 70000 ڈالر کماتے ہیں انڈیا میں رہل i think 2000 ڈالر کے قریب کماتے ہیں اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کے اندر یہ trend آیا ہے کہ climate جو crisis ہے اس کو پاکستانی youth بڑی اہمیت دیتی ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو politician ہیں انہوں نے کچھ کافی کوشش کی کہ ملک کے اندر یہ جو پودے لگانے پہ اور environment کے حوالے سے floods آئے پاکستان کے اندر اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ پاکستانی youth issues کو سمجھتے ہیں انڈیا کے اندر پاکستان سے بھی زیادہ environment کے issues کو انڈیا میں i think 82% جو youth ہے انڈیا if i'm not wrong yes وہ اس climate کو ایک بڑا threat سمجھتی ہے پاکستان میں 80% جو ہے وہ سمجھتی ہے تقریباً یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بڑا important ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ کیا ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز بڑی حیران ہے آپ کو پتہ پاکستانی جو ہیں وہ صحت کو mental health کو secondary اہمیت دیتے ہیں as compared to physical health ٹھیک ہے یہ ایک بڑا interesting question ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو 50 ملک چنے گئے ان میں سے جو ہے ہمارا 11 نمبر ہے ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو اچھا بلگاریا کے لوگ جو ہیں وہ سب سے top پہ تھے جو سمجھتے ہیں کہ physical health important ہے جرمنی Sweden بھی ہم سے آگیا australia and americans ہم جو ہے وہ ہمارے بھی لوگ کافی زیادہ سمجھتے ہیں کہ physical health ڈوٹی ٹوکر خوابے is more important and as compared to the mental health any how یہ بھی ایک جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے پتہ چلتا ہے اچھا پاکستان کے اندر جو لوگ brand conscious ہیں brands جیسے ہوتے ہیں جیسے جی گوچی ارمانی یہ وہ لٹرن پر ٹرم لوی بوٹون یہ پاکستان کے 72% جو youth brand conscious ہے 70% youth کتنی میں نے اوپر بتایا آپ کو شاید 62% youth married نہیں ہے لیکن 70% لوگ پاکستان میں جو ہیں وہ brand conscious ہیں اچھا انڈیا میں اس سے بھی زیادہ 79% youth brand conscious ہے انڈیا ڈیوٹ ہو جائے وہ پاکستان سے زیادہ brand conscious ہے that's a trend یہ بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے اچھا اس میں اگر آپ آگے جائیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ پتا چلتا ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں technology کے حوالے سے ٹھیک ہے جی پاکستانی جو youth ہے وہ بھی some 73% youth سمجھتے ہیں کہ technology important 78% سمجھتے ہیں کہ technology important اور at the same time وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو technology ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو بڑے اہمیت اس sense میں بھی دی جاتی ہے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اگر آپ آگے جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ leaders کو سیاستدانوں کو کم اہمیت دیتے ہیں اور business leaders کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اچھا یہ بھی ایک بڑے important discussion ہے business leaders جسے مثال کے طور پہ پاکستانی leaders جو ہیں لوگ youth جو ہے وہ ملک ریاض ایک ہمارے ہیں property tech ہون ہیں ان کو بڑی اہمیت دیں گے اس کو پسند کریں گے وہ سمجھتے ہیں کہ جو business men ہیں وہ سچائی بیاب بات کرتے ہیں جبکہ اچھا انڈیا کے اندر تکیون 81% business men کو respect کرتے ہیں اور ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں as compared to پاکستان یہ آپ دیکھیں کہ انڈیا بھی جو ہیں وہ politicians کو اتنی لمبی چھوٹے lift نہیں کراتے وہ سمجھتے ہیں کہ جو youth ہے جو business men ہیں وہ سچ بولتے ہیں اور جیسے وہ کہتے ہیں نا government بڑی کم trust کی جاتی ہے اور جیسے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے اندر for example banking sector is not considered trustworthy 53% انڈ پاکستان میں جو انہوں وہ untrust وردی سمجھتے ہیں اور انڈیا کے اندر بھی آئی تنگ ایسی ہے کو پچاس ویسے لوگ اس کو untrust وردی سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر تو شاید اس لیے untrust وردی سمجھتے ہیں جو پاکستانی ہیں وہ سمجھتے ہیں بینکوں میں جانے ہی نہیں چاہیے تو یہ بھی ایک چیز ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بینکوں میں جا کے اپنا پیسہ رکھیں گے تو وہ شاید اسلام کی روح کے خلاف ہے کیونکہ بینک جو ہیں وہ trust interest sorry لیتے ہیں اور interest کا کاروبار کرتے ہیں اور اندر جانے نہیں چاہیے تو زیادہ تر لوگ پاکستانی جو وہ cash میں کاروبار کرتے ہیں if you go to more conservative communities in خیبر پختونخواہ and بلوچستان and in tribal areas میں آپ جائیں تو people trust more جو ان چیزوں کے اچھا مرضے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی جسے وہ کہتے ہیں نا جو public services ہیں صرف اس لوگ جو جو حکومت کی اداریں اس پر 37 فیصد پاکستانی جو ہیں وہ trust کرتے ہیں میڈیا پر صرف 32 فیصد لوگ پاکستان میں trust کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہ سمجھ لیں کہ میڈیا پر صرف 32 فیصد لوگ پاکستانی جو ہیں وہ trust کرتے ہیں پاکستان کی جو pharmaceutical companies ہیں ان میں صرف 30% 33% لوگ لوگ جو trust کرتے ہیں جیسے پہلے میں نے کہا کہ government جو ہے وہ جو banking company سے لے کے public service سے لے کے technology company سے لے کے میڈیا کے لے کے جو سب سے کم ادارہ پاکستان میں جس پر trust کیا جاتا ہے وہ 20% سو اب آپ imagine کریں کہ یہ جو 18 سے 35 سال کی bracket ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح کا پاکستان جو ہے وہ shape ہو رہا ہے سو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اچھا خواتین کے حوالے سے ہمارا جو behavior ہے وہ بڑا unfortunately آپ سمجھیں کہ کوئی اچھا behavior نہیں ہے اس sense میں اگر آپ دیکھیں کہ 84% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ خواتین کا کوئی کام نہیں ہے بس بس to be a mother یا ماما بنو یا بیویاں بنا ٹھیک ہے جبکہ دنیا میں 41% لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو یہی چیز سمجھتے ہیں یہ it means کہ 60% یا 59% دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں خواتین کو they should be other than mothers and wives اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی جو معاشرہ ہے وہ خواتین کو incorporate ہی نہیں کرنا چاہتا ان چیزوں کے اندر in business in jobs in education ان کو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں for multiple reasons اب اس کے اوپر بڑی چری لمبی چوڑی بحث جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اچھا ہمارے یہاں پہ ایک بڑی بحث چلی پاکستان کے اندر پرانا پاکستان نیا پاکستان ایک لیڈر تھے عمران خان صاحب جو کہ آج کل جیل میں ہیں ان کو تھے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ election بھی لڑ سکیں گے and so on so اب کہا جاتا ہے کہ 83% پاکستانیز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آہ کہ پاکستان جو نا جیسے پہلے تھا نا ویسی رہے ہمیں یہ پرانا پاکستان چاہیے یہ یہ نیا پاکستان نہیں چاہیے نہیں چاہیے but other than that let's move on اس میں بھی بڑی important چیزیں ہیں کہ آہ آگے جا کے دیکھے جائے تو جیسے میں نے کہا تھا آپ کو کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تار 86% سمجھتے ہیں کہ جو ملک ہے right direction میں نہیں جا رہا ہے جبکہ globally یہ جو average ہے کہ ملک wrong direction میں جا رہے ہیں وہ 58% ہے یہ بھی ایک چیز ہے پاکستانی youth تو سمجھتی ہے نا کہ 86% youth سمجھتی ہے کہ ٹھیک direction میں ہی جا رہا ہے اسی طرح 58% یہ average ہے دنیا میں 58 یہ جو پچاس ملکوں کا data لیا گیا جبکہ indian youth جو ہے وہ سمجھتی ہے 76% سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک direction میں جا رہے ہیں اور چینیز youth یہ سمجھتی ہے کہ yes جو 96% سمجھتی ہے کہ ملک ہے direction میں جا رہا ہے پتہ نہیں ان کو کیسے جا رہا ہے ترکی کی 81% youth سمجھتی ہے کہ ملک direction میں نہیں جا رہا ہمارے اس خطے میں پوری صرف indian youth ایسی ہے جو سمجھتی ہے کہ india right direction میں جا رہا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ recently جو indian leadership کی طرف سے جو promises کیے گئے ہیں جو foreign policy میں economy میں جو ایک middle class grow کی ہے ایک بڑے پہ مانے پہ وہاں پہ اس نے basically force کی ہے ان کو to give an impression about the country that the nation is going on a right direction اور پاکستانی youth جو ہے اس نے دیکھا ہے کہ سیاستانوں کی لڑائیاں انہوں نے دیکھا ہے کہ establishment کی involvement judiciary کی politicization یہ وہ factors ہیں basically جس نے پاکستان کا جو entire apparatus ہے اس کے اوپر compromise جو ہے وہ ہو چکا یار چیز ہو چکی ہے اور ویسے normally یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی بڑے خوش رہتے ہیں ایک لیکن یہاں پہ happiness recession بھی موجود ہے 76% پاکستانی جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ youth جو صوری وہ خوش ہیں ٹھیک ہے جبکہ 80% انڈین یود سمجھتی ہے they are happy یہ بھی ایک ایک اکلامی ہے میں نے ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستانی زیادہ خوش رہتے ہیں as compared to the other for no reason even if they are not earning اور in terms of اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو مزید کی بات ہے with all that odds 60% پاکستانی's believe they are optimistic about about the areas where they live جبکہ 60% پاکستانی اپنے اور اپنی فیملی کے بارے بڑے optimistic ہے یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے that is something in جسے بہتے ہیں جبکہ 55% انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو فیملیز ہے اور جہاں وہ رہتے ہیں اس کے بارے میں optimistic ہیں اور یہ یہ ایک this is a different indicator in my understanding کہ پاکستانی زیادہ with all that bad orientation they are very optimistic about their families about themselves about their villages towns cities یہ ایک that's another thing اور generally بھی پاکستان میں لوگ optimistic ہی پائے جاتے ہیں لیکن یہ ایک different trajectory جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے پاکستان کی جو آپ دیکھ لیں جو young پاکستانی ہیں ان کے لیے 44% for them religion is the most important thing ٹھیک ہے جی اور باقیوں کے لیے یہ جسے وہ کہتے ہیں نا sorry اس میں میں الٹا بتا گیا 47% پاکستانیوں کے لیے religion is important جبکہ 44% پاکستانیوں کے لیے پاکستان is first اور پاکستان is important یہ ایک بڑا gap ہے اس کو جو ہے نا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ 47% پاکستانیز are asked a question کہ آپ کے لیے کیا important ہے تو وہ کہیں گے جی ہمارے لیے مذہب important جبکہ پاکستان کو وہ پیچھے رکھتے ہیں اور مذہب کو وہ آگے رکھتے ہیں یہ بھی ایک trend that is why there is a religiosity in the country آپ دیکھتے ہیں کہ that's a factor ابھی for example اچھا مذہب کی بات ہے 2013 کے اندر 57% پاکستانیز جو تھے وہ پاکستان وہ مذہب کو زیادہ حمیت دیتے تھے اور جسے وہ کہتے ہیں نا پاکستان کو اور پاکستان کو کم اہمیت دیتے تھے ابھی یہ trend کم ہو گئی یعنی کہ 2022 میں 47% ہو گیا it means کہ اور پاکستانی جو ہیں ان کا مذہب پہ کم trust ہوا ہے اور پاکستان پہ زیادہ trust بڑھا ہے پہلے کی بنسبت لیکن 47% is still big number ماضی میں اگر چلے جائیں تو 2010 کے قریب 75% پاکستانی جو تھے وہ مذہب کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اور مذہب پہلے آتا تھا اور پاکستان بعد میں آتا تھا یہ ایک بڑی تعداد پاکستانی جو ہے وہ identity کے اوپر بڑی پریشان ہے کہ ہماری identity کیا who are we like there was a pew poll which basically set back in few years back جس میں وہ کہتے تھے کہ some 80% پاکستانیز اور 81% پاکستانیز they wanted کہ شریعہ ہونی چاہیے ملک اندر لیکن مذہب کی بات یہ ہے کہ 85% 81% پاکستانیز یہ تو کہتے ہیں کہ ملک اندر شریعہ ہونی چاہیے لیکن وہ یہ وہ ان مذہبی جماعتوں کو vote نہیں دیتے جو شریعہ promise کرتے ہیں they always vote the other parties ٹھیک ہے جی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ کتنے economy poverty unemployment economic decline health جو ہے ان چیزوں کو لے کر کہ 55% لوگ جو ہیں یوٹ جو ہے مہیت دیتی ہے ان کو کہ یہ voting pattern ہونا چاہیے voting vote کرنے کے لئے ان چیزوں کی مہیت ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں matter کرتی ہیں largely پاکستان کے اندر economy اور مہنگائی ساری چیزیں matter کرتی ہیں لیکن political rhetoric وہ بڑی matter کرتی ہے ٹھیک ہے جی youth جو ہے وہ زیادہ rhetoric کو value دیتی ہے rhetoric means کہ ایک بات جو جو جوٹ ہے لیکن بار بار آپ کیے جا رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی وہ اہمیت جو ہے وہ دیتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں یہ issues ہیں یہ gaps ہیں ایک بڑا اچھا survey ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 58% پاکستان نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو education system ہے وہ بلکل 21 صدی کے لئے تیار نہیں اور ہم jobs کے لئے بلکل تیار نہیں 55% یہ ہی اسی area جو youth وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو university curriculum ہے بلکل outdated ہے ٹھیک ہے جی 80% پاکستان پاکستانی جو public school system ہے وہ کہتے ہیں جی dysfunctional ایسی فیصد پاکستانی اس age bracket میں سمجھتے ہیں تو پھر پچھر رہ کی گیا اگر ایسی فیصد پاکستانی سمجھتے ہیں اسی bracket کے کچھ لوگوں سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں 18% پاکستانی youth اس میں shop keeping اگر دکانے بھی چلانی پڑی تو تب بھی کریں گے صرف 17% پاکستانی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں age 18 سے 35 تک اور 14% professor یا teacher 10% صرف فوج میں جانا چاہتے ہیں 5% engineer بننا چاہتے ہیں 3% lawyer بننا چاہتے ہیں 3% government job میں جانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 20% only پاکستانی سمجھ جائے کہ education جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ ٹھیک کہہ رہے ہے 3% پاکستانی youth جو ہے وہ ریلیجیس cleric بننا چاہتی ہے ریلیجیس میں ہم بہت زیادہ ہیں مذہبی رجعان بہت زیادہ ہے لیکن مولوی کو نہیں بننا چاہتا ہے اس ملک انگر یہ بھی 3% لوگ جو وہ ریلیجیس موٹیویٹی ہے یہ بڑا جسے وہ کہتے ہیں نا کہ important چیز ہے کہ کس طرف جو رجعان ہے وہ جا رہے ہیں اور چیز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں سو لیٹس سی کہ ہم جتنی یوت ہماری پریشان ہے اور بہت ساری انڈیگیٹر جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اور بھی پاکستانی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اس کی تنی ڈس پوائنٹ ہمارے سسٹم سے یوت پبلک لیڈرشپ سے کنٹری سے ایچوکیشن سے چیزوں سے کتنی ڈس پوائنٹ ہے بہت ہمارے سسٹم لیٹس ہوپ کہ یہی لوگ جو آئندہ کچھ عرصے مرد میکنگ پروسس میں ہوں گے یہ ملک کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں تو یہ کیسے ملک چلائیں کیونکہ انہی میں سے لوگ نے ملک چلانے ہے تو یہ کیا ہوگا let's see یہ 86% ہم سمجھتے ہیں کہ پاکسان is on wrong track جب 76% انڈیا نیو سمجھتی ہے انڈیا is on right track let's see